جی تیسرا کام یہ کہنے پیچھے ہو جائے تیسرا کام نواز شریف اور شباز شریف اور ان کی فیملی کے سارے مقدمات یہ کیا کریں گے ختم کریں گے جب یہ ختم کر لیں گے پارٹی ڈسمنٹل کر لیں گے اور ان کو جیلوں میں ڈال دیں گے پھر یہ الیکشن کی طرف جائیں گے اس سے پہلے کبھی نہیں جائیں گے یہ لندن ایگریمنٹ کا ایک حصہ ہے اور انہوں نے یہی کیا اب جب دیکھا الیکشن کا ایناؤنسمنٹ ہو گئی سب کچھ انہوں نے کر کے دیکھ لیا جب ہم نامنیشن فارم جمع کرانے گئے تو ہمارے نامنیشن فارم چھین نے شروع کر دیئے کیونکہ انہوں نے سوچا کہ جب نامنیشن فارم ہی چھین لیں گے تو بات ختم ہو جائے گی جب اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو ہمارے پروپوزر سکینڈر اٹھا لیے جب اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے ہمارے کینڈیڈیٹس اٹھا لیے جب اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے تو اس کرپ بیوروکریسی کو ساتھ ملا کر کے نائنٹی پرسنٹ سے زائد ہماری ٹاپ جو لیڈرشپ تھی بشمول میرے ہمارے کاغذات ریجیکٹ کا دیئے میں میڈیا کی موجودگی میں اسی ریٹرننگ افسر کے ساتھ گیا میں نے کہا آخری دن میں نے کہا مجھے بتائیں کوئی میرے اوپر ابجیکشن ہے انہوں نے کہا میڈیا نے ویڈیو بنائی انہوں نے کہا جی نہیں ہے رات کو بارہ وجہ آڈر آیا مجھے بھی انہوں نے نااہل کر دیا ہم ہائی کورٹ میں گئے ہم اپنے کاغذات بحال کر کے آئے بحالی کے بعد جب انہوں نے دیکھا یہ تو بڑی اکسلیہ سے جیت جائیں گے انہوں نے پھر کیا کیا ہم سے بلے کا نشان چھین لیا گیا اس کے بعد بلے کا نشان چھیننے کے بعد ہائی کورٹ نے مارے حق میں فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے پھر ہمارے اس فیصلے کو سیٹسائیڈ کر دیا پھر یہ اتمنان کر گئے کہ قوم تو بے شعور ہے قوم تو اپنا ہوش آواز کھو بیٹھی ہے قوم تو نہیں اٹھے گی انہوں نے کہا کس کس سے ہمارا مقابلہ کرے گا کوئی فاختہ ہوگا کوئی بوٹ ہوگا کوئی بینگن ہوگا کوئی پیراشیوٹ ہوگا اور اس کے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے مختلف ہمارے انشان دے دیئے جب دیکھا یہ تو پھر جیت رہے ہیں میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور اپنے حلقہ اسرامباد کی تو الگ سے بات کر رہا ہوں کیا کیا روز ہمارے خلاف ایف ایاریں ہمارے لوگوں کو جس کے پاس ہم میٹنگ کرتے تھے اگلے دن یا اٹھا لیتے تھے یا ان کے خلاف ایف ایار دیتے تھے یا ان کے گھروں میں چھاپیں مارتے تھے اور تمام ایسیچوز ان کو فون کرتے تھے جب یہ سب کچھ لگ ہو گیا الیکشن ڈے آیا دنیا کا کوئی ملک احسانی ہوگا الیکشن ڈے پہ آپ کمیونکیشن کا ذریعہ ختم کر دیں انہوں نے نیٹ ختم کیا موبائل ختم کیا پورا اسرامباد میں انٹرنیشنل میڈیا موجود تھا اپنے ملک کا تماشا دکھایا اور اس تماشے کے بعد کیا کرتے ہیں رات کو ریزلٹ آ جاتا ہے پورا میڈیا دکھا رہا ہے ہم خود فارم فارٹی فائیو کو کنسولیڈیٹ کر کے لے آئے ہیں انہوں نے کیا کیا آپ کے سامنے ہیں جو میں نے ووٹ لیے ہیں ایک لاکھ چار ہزار پانچ سو ستر جو میرا مدد مقابل ووٹ لے رہا ہے صرف اکامن ہزار فرق کتنا ہے مور دن ففٹی تری تھاؤزن ترپن ہزار سے زائد کا صرف فرق ہے اور پورے آپ نے میڈیا نے چلایا رات کو آپ کو پتا ہے بارہ بجے کے بعد بند کر دیا گیا میڈیا اوقات تم نہ چلا ہو اور یہاں رات ساری ہم کھڑے رہے بیٹھے رہے نہ ہمیں ایکسیس لی گئی نہ ہمارے ریزرٹ کو اس کے مطابق بنایا گیا اور باہر جو میرا ووٹ تھا وہ تارک فضل کے حق میں جو تارک کا ووٹ تھا وہ میرے حق میں یعنی یہ سارا فراڈ کرنے شروع ہو گئے جب ان کے پاس میں لے کے چلا گیا فارم فارٹی فائیو میں نے کہا یہ کیسے کر سکتے ہو انہوں نے وہ جو باہر لگا ہوا تھا سارا سکرین سسٹم اس کو اٹھا کے لے گئے اور اس کے بعد ہم ایک بجے تک دھرنا دے کے یہاں بیٹھا رہے جب ایک بجے میں نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کیا کیا کہ اس پریس کانفرنس کے نتیجے میں ایک منٹ پہلے وہ نوٹیفائی کر دیا فارم فارٹی سیون اور میرے مخالف کو جتوا دیا اور اس کے بعد آج ہم ایلیکشن کمیشن میں گئے ایلیکشن کمیشن نے یہ سارا ریکارڈ دیکھنے کے بعد ان کا پروسس آف کنسولیڈیشن آج روک دیا جو انہوں نے بارہ بجے کرنا تھا مگر میں یہ کہتا ہوں کیا آپ ملک کو ساتھ لائل ہیں کیا ملک کے ساتھ سنسیر ہیں اس ملک کے پچیس کروڑ عوام پہ آپ کو ترس نہیں آتا کیا یہ ملک میرا اور ہمارے بچوں کے مستقبل کو آپ نے نہیں دیکھنا کیا اس فراڈ کے ذریعے آپ سیاسی استقام لے آئیں گے کیا سیاسی استقام کے بغیر معاشی استقام ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا دنیا کا کوئی قانون اٹھا لیں دنیا کا کوئی ملک اٹھا لیں کہ جہاں نظام انصاف قانون اس طرح بک رہا ہو جہاں اس طرح ڈکیتی ہو رہی ہے جہاں اس طرح ظلم ہو رہا ہو وہاں نہ ملک ترقی کرتے ہیں نہ محقوں میں ترقی کرتی ہیں آج پریکٹیکلی ڈفارڈ کے قریب پہنچ چکے ہیں مجھے بتائیں اس فراڈ کے ذریعے اس دھاندلی کے ذریعے اس ڈاکہ زنی کے ذریعے جو حکومت بنے گی وہ چل پائے گی کیا وہ میرے کیا وہ ملک کے معاشی مسائل حل کر پائے گی کیا میرا اور آپ کا یہ ملک نہیں ہے کیا ہمارے بچوں کے فیوچر نہیں ہے یہاں کیا ہم لوگوں نے جو کچھ کر رہے ہیں یہ لوگ ان کے خلاف میرا آپ کا فرض نہیں ہے کہ ہم احتجاج کریں ہم اپنا حق لیں آئین کے مطابق حق کے حکمرانی ہے صرف اور صرف عوام کا عوام اپنے میں سے جس کو نمائندہ بنانا چاہیں وہ بنائیں جب عوام کی امنگوں کے برعکس آپ ڈاکوں کو سر پہ مسلط کر دیں گے بٹھا دیں گے مجھے بتائیں کون انویسٹمنٹ لے کر آئے گا اوورسیز آپ کے پاس پیسہ لے کر آئیں گے کیا انٹرنیشنل انویسٹر انویسٹمنٹ لے کر آئے گا کیا آپ ملکی قائیوں کو آپ تباہ کرنا چاہتے ہیں کیا آپ اپنے بچوں کو اپنے مستقبل کو تباہ کرنا چاہتے ہیں مجھے بتائیں ساری انٹرنیشنل میڈیا نے آپ کو کوٹ کیا جب آپ کشمیر کی بات کریں گے آپ تو محبے وطن ہیں نا سارے جب آپ کشمیر کی بات کریں گے تو مجھے بتائیں تو کشمیر میں جب کہتے ہیں کہ کٹھ مطلی وزیر اعلیٰ ہے جب کشمیر میں کہتے ہیں بنیادی انسانی حقوق موطل ہیں جب انصاف قد جنازہ نکلا جا رہا ہے تو مجھے بتائیں جب آپ کے موں پہ یہ تماشا ماریں گے یہ سارا ریکارڈ آپ کے سامنے لاکھ کھڑا کریں گے آپ کے پاس جواب کیا ہوگا لہٰذا ایک شخص کی دشمنی میں عمران خان کی دشمنی میں اتنے مت گر جاؤ کہ ملک کے تمام ادارے ڈسکریڈٹ کر دو ملک کے تمام اداروں کو تباہ و برواد کر دو ملک کی معیشت کو تباہ کر دو ملک کے پچیس کروڑ عوام کو معاشی تباہی میں ڈھکیل دو اور ملک کے بنیادی اکائیوں کو کمزور کر دو یہ تمہارا فیصلہ تو ہو سکتا ہے لیکن عوام اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی لہٰذا آج سے آج سے جب تک ہمارا ریزرٹ درست نہیں ہوگا روزانہ دو بجے ہم یہیں آئیں گے ہم یہاں احتجاج کریں گے جو کہ ہمارا بنیادی حق ہے اور انشاءاللہ جب تک ہمارے حقوق ہمیں نہیں مل جاتے ہم اس اپنے حق کو لے کے رہیں گے اور دوسری بات آج بھی میں ان کو کہتا ہوں جو ڈرائنگ رو میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں ان کو چاہیے چلے جاؤ جیل معافی مانگ لو ایک شخص کی دشونی میں ملک کو آپ نے دو سال میں کنگلا کر کے تباہ برباد کر دیا آپ نے ریفرینڈم دیکھ لیا لوگ قوم آپ صرف عمران خان کو چاہتے ہیں جاؤ معافی مانگ لو وہ فتح مکہ کی طرح تمہیں معاف کر دے گا انشاءاللہ ملک اچھے طریقے سے چلے گا اور اگر اور اگر آپ نے اس طرح کی گھٹیا حرکتیں جاری رکھیں تو ملک کا نقصان ہوگا اور تم لوگ جو چند بدماشیاں اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ بدماشیاں کو لوگوں نے خصوخاشاک کی طرح مٹا دینا ہے شکریہ تینکیو 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 ہمارے وکیلوں کو ساتھ زیادتی کی ان کے کوٹ پھاڑے جو میرے ساتھ میرے ایجنٹ یا ہمارے ساتھ تھے ہم اس کے بارے میں ڈی سی کو کہہ دیا ہے پولیس کو کہہ دیا ہے کہ اس کی انکوئری کریں ان کو نوکری سے پرخواست کریں ان کے خلاف ای آر درج کریں اور اگر ای آر درج نہ ہوئی ہم عدالت میں جائیں گے ہم وہاں سے ان کے خلاف ای آر بھی درج کرائیں گے ان کو جیلوں میں بھی بھیجیں گے ان کو نوکری سے بھی پرخواست کریں گے بتا دیجئے گا کہ الیکشن کے روز آپ کو اندر آرو آفیس جانے کی ایکسیس نہیں دی گئی آج آپ اندر گئے آرو صاحب سے بھی ملے ڈی آرو سے بھی ملے تو کیا انہوں نے آپ کی یقین دیانی کروایی اور آپ کو یقین ہے کہ یہ آپ کے جو نتائج بدلے گئے ہیں یہ درست ہو پائیں گے یہاں سے یا پھر آپ کو عدالت اس میں جانا پڑے گا دیکھیں ان سے تو کوئی امید نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے اللہ ان کی آنکھوں کے اوپر جو پردہ آیا وہاں وہ ہٹا دے ان کو ضمیر جگانے کی کوشش کی ہے آرو ہمیں نہیں ملا ریٹرننگ آف سار ڈی سی جو ڈی آرو ہے باہر ملا ہمیں اس کو بھی سارا پتا ہے ان کو بھی پتا ہے ڈاکہ زنین انہیں کی ہے اس ڈاکے کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے ہم انشاءاللہ اپنے حقوق حاصل کرنے تک یہ جدوجہد پرامن جدوجہد ہم جاری رکھیں گے ادھر میں آکے اپنے عوام سے خطاب کروں گا اس کے بعد ہم اس کو ڈسپرس ہوں گے ایک بات جب میں نے آپ کو بتائی تھی نا تین باتیں کہ عمرال خان نے پچھلے سال کہا تھا کہ یہ تین کام ہوں گے تو الیکشن میں جائیں گے ایک چوتھی بات بھی کی تھی جو میں جذبات میں روح میں میں آپ کو نہیں بتا سکا چوتھی بات یہ کی تھی کہ یہ تینوں کام کرنے کے باوجود جیتے گی پی ٹی آئی آج الحمدلہ پی ٹی آئی جیت چکی ہے ہم کسی کرپٹ سسٹم کا حصہ نہیں بننے گئے مگر ہم اس عملی میں جائیں گے ہم ان کو ایکسپوز کریں گے ہم انشاءاللہ لارجسٹ پولٹیکل پارٹی ہیں ہم دو تھرڈ مجالٹی سے جیت چکے ہیں ان ڈاکنوں کو ڈاکہ زنی نہیں کرنے دیں گے ہم اپنا حق حاصل کر دیں گے شہیب جہین ہم نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جہمن صاحب عمران خان کا حکم ہے کہ آرو آفز کے سامنے آپ نے اتجاز کرنا ہے ہم روز کریں گے دوسری بات آئندہ کا لاحمل آئندہ بنتائیں گے تیسری بات ہم عزاز نہیں ہیں ہم پیٹی آئی کے ممبر ہیں ان کے نامنی ہیں اور وہ بغیرتی ہوگا جو عمران خان کا ایک امانت لے کے اس میں خیانت کرے گا آجائے بھائی جان پکڑ لیں